یہ کہانی ہے چاندنی نام کی لڑکی کی جو اپنے پریمی سے بہت پیار کرتی ہے اس کے پریمی کا نام چندو تھا چندو کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی اس کے لیے وہ چاندنی کو پندرہ دن کے لیے پیار کے بزار میں کام کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد وہ اس سے شادی کر لے گا چاندنی اس بات کے لیے مان جاتی ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے پیار کے بزار کی مالکن سویتا بابی کے پاس جاتی ہے چاندنی کہتی ہے مجھے پیار کے بزار کے بارے میں کوئی نالیج نہیں ہے سویتا اسے بتاتی ہے ایک رات کام کرنے کے بعد تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا سویتا چاندنی کو اس کا پرائیویٹ رون دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہیں یہاں پر کسٹمر ملیں گے اور تمہاری کمائی کا پچاس فیصد میں رکھوں گی وہ پیار کے بزار میں کام کرنے والی باقی لڑکیوں سے بھی ملتی ہے چاندنی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ وہ یہ کام اپنے پریمی کے لیے کر رہی ہے اور پندرہ دن کے بعد وہ یہ سب چھوڑ کر اس سے شادی کر لے گی اگلے دن سویتا چاندنی کا نام تپریکہ رکھ دیتی ہے اسے پہلا کسٹمر مل جاتا ہے جسے وہ خوش نہیں کر پاتی تو سویتا اسے ڈانٹتی ہے اس کے بعد چاندنی دل سے کام کرتی ہے اور کافی لوگوں کو خوش کرتی ہے پندرہ دن میں چاندنی نے بہت سارا پیسہ کما لیا تھا اس بزار میں کام کرنے والی کافی لڑکیاں چاندنی کے ساتھ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ گڑا گڑی کا کھیل کھیلتی ہیں سویتا بابی خود بھی چاندنی کے مزے لیتی ہے چاندنی کی دوستی اب ایک راجو نام کے کسٹمر سے ہو جاتی ہے راجو کو چاندنی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن چاندنی ایک شریف لڑکی ہے تو وہ پیسے لے کر صرف اسے مزے دیتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنے چاندو کا انتظار ہے ایک مرتبہ چاندنی راجو کے ساتھ کہیں ڈینر کرنے جاتی ہے تو وہاں وہ چاندنی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے چاندنی چاندو کو کہتی ہے کہ تم کہاں تھے اور یہ لڑکی کون ہے یہ سن کر وہ لڑکی غصہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور چاندو بھی اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اب چاندنی اداس ہو جاتی ہے ادھر راجو اس بات کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ بستر گرم کرتا ہے اور اسے شادی کے لیے پھر سے پرپوز کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اب وہ پیار کے بزار میں ہی کام کرے گی ایک دن چاندو چاندنی کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا پیمپ ہوں دراصل پیمپ کا مطلب ہوتا ہے دلال اس سے مراد یوں کہہ لیں چاندنی جتنی کمائی کرے گی اس کا ساٹھ پریشر چندو کو ملے گا اگلے دن ایک لڑکی کو اس کا پیمپ بہت مارتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے اسے کمیشن دینے سے منع کر دیا تھا اس گھڑنا کے بعد چاندنی بہت ڈر جاتی ہے اب چاندنی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اسے راستے میں اس لڑکی کا پیمپ ملتا ہے جو اس لڑکی کو مار رہا تھا وہ چاندنی کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ساتھ زبرتستی کرنے لگتا ہے چاندنی اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے بعد ایک بار میں نوکری مانگنے جاتی ہے لیکن وہاں اسے اس پیمپ کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی دراصل وہ چاندنی کو کام کروا کر اس سے کمیشن حاصل کرنا چاہتا تھا اب چاندنی اس کی بات مان کر نئی جنگ جگہ گھپا گھپ والا کام کرنے لگ جاتی ہے اب اس شہر میں امیر لوگ اس کے گاہک بنتے ہیں تو اس کی کمائی بھی بڑھ جاتی ہے ایک دن وہ اس نئی جگہ پر اپنے پرانے کسٹمر راجو کو ملتی ہے راجو چاندنی سے کچھ پیسے اتار مانگتا ہے اور چاندنی دے دیتی ہے کیونکہ اب چاندنی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی اب چاندنی دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے کچھ دنوں بعد وہاں بڑا بزنس مین آتا ہے وہ چاندنی کو سلیکٹ کرتا ہے حالانکہ وہاں بہت ساری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی چاندنی کو سلیکٹ کرتا ہے وہ آفیسر چاندنی کے کام سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس سے شادی کا دعویٰ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس بزنس مین کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ طاقت والی گولیوں کا زیادہ استعمال کر رہا تھا تاکہ وہ چاندنی کو خوش رکھ سکے تو جیسا کہ اب وہ بزنس مین مر چکا ہے تو اس کی ساری دولت چاندنی کے نام ہو جاتی ہے اب اس دولت میں سے چاندنی اپنے بائی فرینڈ یعنی کہ اس کے نئے دوست راجو کو ایک بوٹ لے کے دیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنا ملن کر لیتی ہے اور یہ کہانی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے